بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ لوگا بتانے والا ہے کی؟ پی وی سی پائفس کا پنکشن کیا ہے؟ کہا کوئی استعمال ہوتا ہے کریں بسکلی پی وی سی پائفس ہو آپ آنے پوڑی بینایلTerch leaf پی وی سی پائفس ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم ٹرینلیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ ہم ان کی موسیقتیں ہے آج کل ہم شیوریچ کے لئے استعمال کرتے ہیں پرانی وقتوں میں شیوریچ کے لئے ہم پی وی سی پائپ استعمال نہیں کرتے دیکھیں کہ اس وقت میں یہ اعجاد نہیں ہوا تھا اس وقت میں اس کے عام نہیں تھا تو وہاں پہ ہم مختلف آہ الگ قسم کا پائپ استعمال کرتا وہ اس کے تیمی میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آج میں آپ کو مشکت پی وی سی کی بارے میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس پی وی سی پائپ پڑے ہیں کلاس بی پائپ ہے کلاس بی بہتی ہیں اس کا اگلی ویڈیو بتا دوں گا یہاں پہ ہمارے پاس pvc 4 inch کے 5 یہ پڑھا ہے یا ہمارے پاس 3 inch ہے یا ہمارے پاس 2 inch ہے اور جب ہم اس کو فٹنگ کے ساتھ کنیک کرتے تو وہاں پہ ہم یہ solution ڈیوز کرتے ہیں اس کا کیا فنکشن ہے وہ میں بتا دوں گا اس کے آگے ہمارے پاس یہ فٹنگ پڑے ہیں فٹنگ ہم کیوں یوز کرتے ہیں کیمکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 13 feet یا 18 feet 10 feet تک 5 آتا سکے پارے تیسا کرتے ہیں ، اگر کو ملکی اس کے بعد ، کے بارے میں شخص ان رہا کرتے ہیں جب ہم کوئی پائپ بینٹ کرتے ہیں ، اگر پوچھے پائپ کو مورتنا چاہتے ہیں ، یہ ہمارے پاس پیٹنگ کرنے ہیں ، یہ ہمارے پاس نیٹے ڈگری الگو ہے، ہمارے پاس ڈگری 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 ڈگو ہے یہ بھی ہمارے پاس 9T انگلد الگو ہے 3 انچ پائن کے لئے ہمیں use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس T ہے T کا کیا فنکشن ہے مثلا ہم کوئی 5 جو نا سٹینڈ لائن پر بجارتے ہیں تو اس کی آگے جو ہم 5 کننٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں مطلب 1 5 کے علاوہ جب دوسری 5 کو کننٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم T استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 4 انچ پائن کے الگو ہے جب ہم کوئی 5 کو بینٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ساکٹ ہے ساکٹ کے کیا فنکشن ہے مثلا ہم 5 اٹلین ختم ہوگی ہے اس کے آگے سٹینڈ دوسرے کو کننٹ کرنے کے لئے ہم یہ ساکٹ use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فلور ٹرپ ہے فلور ٹرپ کے بہت اچھی سی فنکشن ہے یہ ہمارے پاس فور اس ایلبو ہے یہ اس کا نیچے ہی سا ہے جہاں سے ہم اس کو فرش کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو ٹاپ کا ہی سا ہے اور یہاں پہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ مثلا ہم جب کوئی فلور ٹرپ لگاتے ہیں تو وہ جا کے سیوریز ڈائن کے ساتھ کننٹ ہوتا ہے تو یہاں سے تو سابون کے فانی جو باترون کے سابون کے فانی ہے جو نہانے کا فانی ہے وہ گرتا ہے لیکن آگے جا کے یہ جو گرے وارٹر ہے اس کے ساتھ کننٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر مثلا آپ لوگ پتا ہے کہ جب ہم سیوریز ڈائن میں جو فانی استعمال کرتے ہیں وہ گرے وارٹر ہے جو اس کے بدبو آتے ہیں اس بدبو کو رکھنے کے لئے ہم یہ فلور ٹرپ استعمال کرتے ہیں بعد دفعہ آپ کو جانتے ہو گئے کہ اکثر گروں میں بدبو آتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے اس کا یہ ہے کہ جو پلمبر ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ جانبوز کی کرتے ہیں وہ آگے یہ چیز لگاتے ہیں اس کے اوپر بہت جالب پیٹ کرتے ہیں اسی طرح اور مالک کی مکان کو پتہ نہیں ہے اکثر ہمارے جو بائی ہوتا ہے جو فریش انجینئنیر تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ بہت خطرناک سیجئے کہ ان کی اس میں بدبو آتے ہیں اس بدبو کو رکنے کے لئے ہم فلور ٹرپ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے فارس ٹی ہے ٹی کا پنکشن میں نے بتا دیا لیکن اس کے آگے جو یہ چیز لگا ہوا یہ ہمارے فارس ریڈیوسر ہیں مثلا ہمارے ایک فور انس پائپ جا رہا ہے اور اس کے آگے ہم نے کوئی دو ہی سپائپ جو واش بھیسن کر رہے ہیں اس کو ہم نے کنیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ لگا دیئے ہیں یہ بلکل ایک ساتھ فٹ ہوتا ہے تو اس کے آگے ہمارے یہ فٹ ہوتا ہے اس کے آگے ہمارے یہ کلین آؤٹ ہے اس کو کلین آؤٹ بھی کہتا ہے اس کو ہم وائٹ ہی بھی کہہ سکتا ہے اس کا فنکشن یہ ہے مثلا ہمارے تھاپ سے کوئی بیلنگ ہے وہاں سے ہمارے کوئی فائپ آ رہا ہے اس کو ایسا کنیک کیا ہے اور نیچے سے ہم نے اس کو بین کیا ہے یہ دیکھتا ہم نے اسے طرف بین کیا ہے اب جہاں بھی بین آتا ہے تو وہاں بھی اکسل لائم بلاک ہوتا ہے اور جب بلاک ہوتا ہے تو ہم نے اس بلاک جگہ کو دیکھنے کے لئے ہم کلین آؤٹ لگاتے ہیں ہم اس کو یہاں سے پھولتے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سی ہمارا لائم بلاک ہی اس کی بہت زبردست اور بہت اچھا روش ہے اکثر جو سنیٹری والا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا صرف وہ اپنا فیٹنگ کرتا ہے تو آگے سے انجینئر لوگ ہوتے ہیں جو فریش انجینئر ہوتے ہیں آج ہم آپ جو ویڈو بنا رہے ہیں ان بائٹ کے لیے بنا رہے ہیں جو فریش ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلین آؤٹ کا کیا فانکشن ہے تو اکثر فلمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا تو وہ آگے اس کے بجائے سیدھت ایل بو لگاتے ہیں جس کے واجہ سے ہمارا لائن بلاک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو پہلے آپ کو ڈیفرنٹ کمپوننٹس کے نیم بتایا تھے فٹنگ کی جتنی بھی کمپوننٹس ہے اس کے نام ہم نے آپ کو بتایا تھے اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو شو کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ایکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس 45 دگری کا ایلو ہے اب دیکھیں یہ 45 دگری کا ایلو اس میں یہاں سے ہمارے پاس ایک پائی فٹ ہوگا اور وہ مین کے ساتھ کچھ اس طرح سے ایکٹ ہوگا کہ ان دولوں کی بھی جو اینگل بنے گا وہ 45 دگری کا ہوگا اور 45 دگری کا لگائے تو کس وجہ سے ہم 45 کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ ٹرپ ہونے کی چانچز بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ٹی تو ٹی سیکشن کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو مین لائن اگر جا رہا ہے تو مین لائن کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی ڈسٹریبیوٹری لائن ایٹ کرنے کے لئے اس کو یوز کر رہا ہے اس طرح سے ہمارے پاس ایک پائی فٹ ہو گیا وہ ایسی چھوٹا پائی فٹ ہو گا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس میں سے جو وٹر آئے گا وہ اس کے ساتھ مین کی طرف لانے کے لئے ہم ٹی یوز کرتے ہیں اب یہ ہمارے ساتھ ہے فلوٹ ریل ٹھیک ہے تو فلوٹ ریل کا فنکشن کیا ہے اب نٹ سپوس یہ ہمارے پاس ادھر سے ادھر سے پانی آ رہا ہے سوپ وٹر تو وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے باہر کنیکٹ ہوتا ہے کسی گریب وٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یعنی چھے جو کموڈ ہے وہاں پر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے ساتھ ان ڈیٹرن سمیل آتی ہے اس سمیل کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم فلوٹ ریلز کرتے ہیں اب فلوٹ ریلز کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے تو اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ یہ جو یہاں پر ہمارے پاس اس میں جگہ ہے یہ پانی سے فل ہوتا ہے ہائے ٹائم تو کسی لیول تک اس میں پانی ہونے کے وجہ سے یہ سمیل کو کنٹرول کرتا ہے اب کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے اس طرح سے یہ میں جالے اٹھا لیتا ہوں اب یہ اسی لیول تک ہمارے پاس پانی سے بڑا ہوتا ہے تو پانی سے بڑا ہونے کے وجہ سے یہاں سے اگر سمیل آئے تو وہ سمیل اوپر نہیں آتا بلکہ وہاں تک ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اب جو ہمارے پاس ایک اور کمپوننٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس ریڈیوسر تو ریڈیوسر کس طرح سے ایک کرتے ہیں جس طرح سے ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹی ہم نے لگایا ہے یہ چار انچ اس کا ہے اور یہ اگر آپ پائپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس دو انچ اس کا ہے تو اب چار انچ پائپ اگر ہم یہ کہے پر ضرورت پڑے اگر کہے پر ہم یہ ضرورت پڑے کہ ہم چار انچ کے پائپ کو دو انچ کے پائپ کی ساتھ یا تین انچ کے پائپ کی ساتھ کنیکٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے ہم ریڈیوسر یوز کرتے ہیں ریڈیوسر کا مطلب ہے کم کرنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بڑے سائز کو چوٹے سائز میں یا چوٹے سائز کو بڑے سائز میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم جو کمپونٹس استعمال کرتے ہیں اس کو ریڈیوسر کیا ہے ہمارے پاس اگلا کمپونٹ ہے وہ ہے وائی ٹی وائی ٹی کا فنکشن کیا ہے اور کس طرح ایک کرتے ہیں اور کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ اگر بینٹل کے اوپر کی جو سٹیوریز ہے اسے ہمارے پاس گریوارٹ آ رہا ہے تو گریوارٹ میں اگر ہمارے پاس ان کیس بلاکیج ہو جائے تو اس بلاکیج کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم وائی ٹی کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس یہ ہے آئی انسپیکٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر اس آئی انسپیکٹر کو ہم کھولتے ہیں اور اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کیا ادھر بلاکیج ہے یا نہیں اگر بلاکیج ہے تو ہم کسی بھی سٹیل کا سٹیپ یا کوئی بھی چیز اٹھا کر اس سے اس کو کول سکتے ہیں اب اب اس کو ہمارے پاس کلین آوٹ بھی بولتے ہیں اور کلین آوٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اسے ہم کلیننگ کرتے ہیں جو فریش انجینئرز ہوتے ہیں ان کو اکثر پتہ نہیں چلتا ان چیزوں کا اور فلمبر کو یہ پتہ نہیں چل جاتا تو اگر ان کے اس فیوچر میں فیوچر میں ہمارے پاس اگر مسئلہ ہو جائے اور یہ بلاکج ہو جائے اور ہم نے کلین اوٹ نہیں لگائی ہو تو ہمیں پوری کے پوری سسٹم کو یا پوری جو فٹنگ ہے فائپ ہے اس کو ڈیمج کرنا پڑتا ہے تو ڈیمج کرنے کے بعد مطلب ہمارے پاس وائٹی ہے اس کو ہم وائٹی بھی کھے سکتے ہیں اس کو ہم کلین اوٹ بھی کھے سکتے ہیں اس کا پانچن کیا ہے مثلا ہمارا اوپر سے کموڑ کا پانی آتا ہے جو بیسکلی گری وائٹر ہے دو قسم کی پانی ہوتا ہے ایک سار ہمارے پر اس انجینئرز ہم کو پاتا نہیں ہوتا تو انسی انٹرنویو میں ایک پوش ہے گری وائٹر کونس ہے اور ساو پاٹر کونس ہے جو پانی کموڑ سے نکلتا ہے جو پانی کموڑ سے نکلتا ہے جو جھالی بھی اوپر بھیتا ہے جو ہم نہ آتے ہیں سارا پانی سواپ وائٹر ہے جو ہمارے گری وائٹر آتے ہیں اکثر جب ہم کو بینڈ لگاتے ہیں وہاں وہ بلاغ ہوتے ہیں اس لے کے اس کو دیکھنے کے لئے وہاں اس کو کلین کرنے کے لئے ہم وائٹی لگاتے ہیں اکثر جو پلمر ہوتے ہیں یا تو جانس گوشکی کرتے ہیں یا ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ وائٹی نہیں لگاتے ہیں وہ ڈائی گھن کو لگاتے ہیں جب بعد میں مالک کی مکام ہوتے ہیں وہ آشک ہو جاتے ہیں وہاں رہائش اور پذیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی مسئے ہو جاتے ہیں کہ وہ بلاغ ہو جاتے ہیں تو بچارہ جو نا کئی پلمر کو بلاتے ہیں تو پلمر اس کو کہتے ہیں یا اس کو ہم نے ڈیمیج کرنا ہے اس کو ہم نے کھاٹنا ہے دوبار اس کو پھٹنے کرنا ہے تو اس سے بچھنے کے لئے ہم وائٹی لگا رہیں گے تو وائٹی میں جب یہ ہوگا کہ مطلب کوئی یہاں پہ بلاغ ہو گیا تو اس کو آئے انسپیکٹر کہتے ہیں اس کو ہم کھول کے ہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور سٹیل راڑ کی جیسے لئے اس کو کھول سکتے ہیں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہے گی اور بہت زیادہ خیال کرنا چاہے ان انجنیروں کے جو فریش انجنیر ہیں جہاں پہ کوئی فائی کو مائن ہول کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ بین ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ لازمی کھلی ناوٹ لگاتے ہیں اس کے بہت اچھا پنکشن ہے اور بہت سی آسانی ہے اور بہت آسانی ہم اس کو بلا کے جگہ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کھول سکتے ہیں اور پیر کچھا پہ سپی ٹرپ ہے پی ٹرپ کا کیا پنکشن ہے جب ہم کوئی ڈبلیو سی لگاتے ہیں تو ڈبلیو سی کی نیچے ہم پی ٹرپ لگاتے ہیں پرانے وقتوں بھی یہ سرامک کا تھا آج کل یہ پی وی سی کا ہے پی وی سی میں یہ ہوتا ہے سرامک میں جو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب تھوڑا سا یہ لیول میں ٹھڑا ہو جاتا تھا اس کا لیول سے ہی نہیں ہوتا تھا تو وہاں پہ باریک سوراہ بن جاتا تھا جس سے ہمارا جو گرمین سمیل آتا تھا اس وہ ابھی اس کے بجائے یہ پی وی سی کے ہمارے پاس پی ٹرپ آیا ہوئے جس کے وہ مسئلہ حد ہوا ہے اس میں ہمارے پاس پی ٹرپ ہے اس کو پی ٹرپ میں ہمیشہ پانی ہوتا ہے جب ہم اس کو پر کموڈ فٹ کرتے ہیں تو وہاں سے جو گریہ وارٹر نکلتے ہیں تو اس میں کچھ نے کچھ پانے رہتے ہیں جو ہمارے سفٹی ٹرپ ہوتا ہے جو ہمارے مہن ہولتے ہیں جو ہمارے سیوری جانے اسی گندہ بھجگو اندر بیلڈنگ میں نہیں آسکتا اور اس کو روکنے کے لیے ہم پی ٹرپ لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس بیسیکلی پی ٹرپ ہے